اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نبی صاحب جو مشہور روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں اللہ کی نبی صاحب دو راتیں ایسے نہیں ادھرنا چاہیے مرنا مگر اس کی وسیعت اس کے تقیے کے نیچے اس کی ڈائری میں محفوظ جگہ جہاں گھر والے جانتے ہیں کہ فلا فلا کام ذمیداریاں وہ لکھتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں بتاتے ہیں وسیعت ہونی چاہیے اللہ عمل کی توفیق دیں کتنے ایسے لوگ ہیں اس حدیث پر عمل نہیں کرتے اللہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب سے انہوں نے حدیث سنی ان کی وسیعت ان کی تقیے کے نیچے ہوتی تھی صحابہ اسی وقت عمل کرتے تھے اللہ ہمیں توفیق دیں آمین رب اللہ اس مسئلے میں اس موضوع سمدھا آخری بات دیکھیں اگر وسیعت انسان کرنا چاہتا ہے وہاں بھی شریعت نے رہنمائی کی سب سے پہلی چیزی ہے کہ جتنا اس کے پاس مال ہے ایک تہائی مال ون تھرڈ ایک سلس ون تھرڈ جس کو کہا جاتا ہے تین حصے کریں آپ ایک حصے کی یہ وسیعت کر سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے ورنہ اللہ کے نبی صاحب ایک سلس کو بھی کہا وسلس کسیر یہ بھی زیادہ ہے وسیعت انسان کرنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے یا بیمار ہو گیا تب کیونکہ خدشہ ہے ہو سکتا زندہ رہی یا نہ رہی ورنہ انسان نارمل حالت میں مر سکتا ہے لیکن بیماری میں یا خریب الموت پہنچ چکا ہے سکرات کے عالم ہیں یا دیگر جو بھی بلکل موت کے خریب انسان پہنچ جاتا ہے جب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ امید نہیں ہے جان بچنے کی ایسی حالت ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اگر وسیعت کرنا چاہتا ہے کہ میری طرف سے مسجد بنای جائے میری طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے فلان کو دیا جائے فلان کو دیا جائے جو بھی اچھی وسیعت ایک سلس مال میں ہونی چاہے دوسری شرط یہ ہے کہ وارثین جو لوگ وارث بننے والے ہیں جو بھی وارث اس کے بننے والے ہیں جن کی تفصیلات آپ جانتے ہیں یا معلوم کریں میرا موضوع نہیں ہے کیونکہ وارثین مردوں میں سے بھی ہیں عورتوں میں سے بھی ہیں جو وارث بننے والے جن کا حصہ اللہ نے بتا دیا ہے یا جن کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا اتنا اتنا جن کو اسبعہ کہا جاتا ہے تو ان کے حق میں وسیعت نہیں کرنا ہے بیٹا وارث بن رہا ہے بیٹی وارث بننے والی ہیں بیوی وارث بننے والی ہیں ماں باپ ان کے حق میں وسیعت نہیں کرنا ہے بلکہ ان کے علاوہ جو میرا جن کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا جیسے خالہ ہے جن کو زویل آرہام کہا جاتا ہے یا دیگر جو رشتہ دار محروم ہیں بلکل ان کو کچھ نہیں ملتا حصہ ایسا لوگوں کے حق میں یہ عام مسلمانوں کے حق عام مسلمانوں کے حق میں وسیعت کرنا چاہئے وارثین کے حق میں وسیعت اللہ کے نبی صاحب کا ہر ایک کو اللہ نے اس کا حق دیا کسی بھی ظلم نہیں کسی بھی ظلم اللہ نے نہیں کیا ہر ایک کا جتنا حصہ مننا چاہی اللہ نے جب مننا چاہی اللہ ضرور عطا فرمائے اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور عدل پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ظلم نہیں کیا تو وارث کے حق میں وسیعت نہیں کیا یہ ہمارا پہلا موضوع تھا جنازے سے متعلق دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ امباد دوسرا جو موضوع جنازے سے متعلق ہیں جو انسان بلکل موت کے خریب پہنچ گیا قریب المرگ جس کو کہتے ہیں قریب الموت اور جو وفات پات چکا جس کا انتخال ہو گیا ہے اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں میں مختصر جو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا سب سے پہلا مسئلہ دیکھیں جب کسی کی موت کا وقت خریب ہوں اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہیں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہئے حادیث میں اس کی تلخین کی گئی ہیں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی تلخین کرنی چاہئے صحیح مسلم کی روایت لقین موتاکم لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی ساسم کہا تم اپنے مردوں کو یعنی جو ابھی مر رہا ہے بالکل موت کے خریب ہیں آخری سان سے باقی ہیں لا الہ الا اللہ کی تلخین کرنا چاہئے افسوس ہے ان لوگوں پر مرتے وقت بھی جو ہے پھوچتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں کتنا رکھے ہیں مر رہا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا زندگی بہت تھی آپ نے کوشش نہیں کی ان اوقات میں کم سکم اس کو لا الہ الا اللہ کی تلخین کریں ثابت خدمی کی دعا کے لئے تلخین کریں اور دیگر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی تلخین ہونی چاہیں فکر ہوتی ہے ابھی مر رہا ہے میراز کا مسئلہ چھڑ گیا کتنا ملے گا فلان کو کتنا ملنا چاہئے ابھی تدفین نہیں ہوئی غصول نہیں دیا گیا نماز بھی نہیں پڑی گئی یا مسائل تخصیم کے مسائل اور ایسے اولاد کے لئے افسوس ہیں ان مسلمان ان سرپرستوں پر ان کے لئے کما کے جا رہے ہیں ایسے اولاد جو آپ کو کلمے کی تلخین نہیں کر سکتی آپ کے حق میں زندگی میں دعا نہیں کرتی مرنے کے بعد کیا کریں آپ کے مال کو بھی غلط چیزوں میں لٹا دے گی آپ نے کیا کی آپ نے لیے کمائیے تو بھی خیال کے ساتھ خوشاری کے ساتھ چالاگی کے ساتھ رہیں اللہ نے کہا یاد رکھو سورہ تغابن میں کہا تمہاری بعض بیویاں تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں اگر آخرت کے مقابلے میں دنیا سے غافل دنیا میں انسان غافل ہو جائے اولاد کی وجہ سے اور اولاد کے لئے کماتا ہے آج کسی بھی اسے بھی پوچھئے والدین کے لئے اتنا نہیں کماتا حالانکہ والدین اولاد کے لئے کماتے ہیں لیکن اولاد والدین کے لئے نہیں الا ماشاءاللہ جو صحیح اولاد ہیں سچی اولاد ہیں حقیقی اولاد ہیں والدین کا پاس و لحاظ ہیں ہر ایک حق دیتی ہیں جتنا دینا چاہیے لیکن آج اکثر کو شکایت ہیں بعض اولاد کو بھی ہیں لیکن اکثر والدین کو اولاد کے سلسلے میں شکایت میں سے بشارہ کر رہا ہوں وہ ساری باتوں کی طرف آپ غور کریں اس مسئلے میں تو پہلا مسئلہ جو ہے کلمہ توحید کی تلقین اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر اسے شیخ نے میں ذکر کیا اس کے حق میں دعا کریں اس کے حق میں اچھی بات کہیں کیونکہ فرشتیں آمین کہتے ہیں اچھے جملے اس وقت نکالنا چاہیے اس کو تسلیبی دینا چاہیے لیکن یہاں پہ یاد رہے روح جب نکل رہی ہے یا روح نکل لیں روح چلے جانے کے بعد سورہ یاسین یا کوئی اور صورت پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لوگوں نے بنا لیا ہے اور کسی کے دوسری بات دیکھئے کسی کے وفات پر رونا جائز نہیں شیخ نے بلکل وضاحت کی ہیں بہت سارے احادیث ہیں لیکن فطری رونا فطرت ہے انسان اللہ کے نبی سعاصم نے کہا یہ رحم ہے اللہ کے نبی سعاصم کے صاحب زادی زینب کے بیٹی کا انتقال ہوا اللہ کے نبی سعاصم گئے صحیح بخاری کی روایت ہے طویل روایت ہے جس میں جانے کے بعد اللہ کے نبی بیٹی کا انتقال ہو نوازی کا انتقال ہو آنسو جاری ہو گئے تو صحابہ جو موجود تھے کہا اللہ کے نبی سعاصم آپ بھی رو رہے ہیں کہا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے رحم کا جذبہ جو اللہ نے رکھا ہے آنکھوں سے صرف آنسوں کا جاری ہونا یہ صبر کی منافع نہیں ہے بے صبری کی منافع نہیں ہے بے صبری کی علامت نہیں یہ رحمت ہے جو اللہ نے رکھی یہ تو رونا ہی چاہیے ورنہ جس کا دل سخت ہو اس کو آنسو بھی نہیں آتے یہ رحمت ہے اس سے روکا نہیں گیا لیکن چیخنا جیسے شیخ نے بلکل واضح کیا تھا مسئلہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں چیخنا چھلانا گریوان کو پھاڑنا اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں اس سے منع کیا گیا ہے اس طرح رونا منع ہیں بہت ساری حادیث ہیں جس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے اور دوسری تیسرے اہم بات جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا تھا کہ رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے گھر والے اگر روتے ہیں تو اس کو عذاب ہوتا ہے لیکن عذاب کی دو شکلیں ایک شکل شیخ نے وضاحت کی کہ وہ جانتا تھا مرتے وقت کہ وہ رواج تھا اس کے خاندان میں اس کے گھر میں اس کے افراد میں جانتا تھا کہ مرنے کے بعد روتے ہیں لوگ منع نہیں کیا تو اس کو عذاب ہوگا منع کرنا چاہیے دوسری جو صورت ہے یہ خود وصیت کر کے جائیں خود وصیت کر کے جائیں کہ میری موت پر روائیں رونی والوں کو خریدا جاتا ہے عورتوں کو خریدا جاتا ہے ایکٹنگ کر کے وہ روتے ہیں جس کو رونا نہیں آتا ان کو بھی رونے کے رانے کے لئے یہ ایک عام رسم بن گئی لوگوں کی اس سے بھی منع کیا گیا ہے اگر ایسی دو صورتوں میں جو ہے عذاب ہوگا ورنہ اگر اس نے منع کیا تھا وسیت بھی نہیں کی تھی تو اگر اس کے گھر والے منع کرنے کے باوجود بھی کرتے ہیں روتے ہیں نوہا کرتے ہیں تو اس کو عذاب نہیں ہوگا کیا اس نے منع کر گیا تھا پھر بھی کرتے ہیں تو بھی عذاب اس کو نہیں ہوگا انشاءاللہ چونتی اہم بات یہ ہے جب انسان کی روح چلی جائے وہاں جو لوگ موجود ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں حدیث میں ہے کہ میت کی آنکھیں بند کر دیں آنکھیں اگر کھلی ہیں بند کر دیں اور اس کے حق میں دعا کریں شیخ نے جیسے ہوا حدیث ذکر کی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا انتخال ہوا اللہ کے نبی صاحب نے ان کے آنکھیں بند کر دیں اور ان کے لئے دعا کی دعا بھی شیخ نے پڑی تھی اللہم اکفر لی ابی سلام ورف درجتو فی المہدیین وقلوفو فی عقیبہی فی الغابرین وقفر لنا ولہو یا رب العالمین وفصالو فی قبری ونویر لہو فی حسین مسلم کی رواد اسی طرح دیکھیں اگر حج و عمرہ کے احرام میں اگر میت ہیں اگر حج و عمرہ کے احرام میں نہیں ہیں عام جو میت ہوتی ہیں اس کے سارے جسم کو جو ہے ڈھانکنا چاہیں لیکن اگر کوئی حج پہ گیا تھا حالت احرام میں یا عمرہ کے لئے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا سر اور چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے کیونکہ حالت احرام میں ہم جانتے ہیں سر پہ کپڑا ڈالنا چہرے کو چھپانا منع ہے خاص طور سے میت کی سلسل اللہ کے نبی صاحب نے کہا یہ منع ہے اسی طرح میت کی تجہیز اس کے جنازے کی سلسلے میں تکفین کفن کا مسئلہ ہے تدفین دفن کرنے کا مسئلہ ہے جلدی کرنا چاہیں تاخیر نہیں دو دو دن تین دن دن فلا آنا ہے باقی ابھی فلا آنا باقی اس طرح بہت تاخیر کر دیتے ہیں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا اسریو بالجنازہ اللہ کے نبی صاحب نے حکم دیا اس عموم سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جلدی کرنا چاہیں جتنا جلدی ہو سکیں کرنا چاہیں اور میت کا خرد جسے میں نے کہا فوراً ادا کر دینا چاہیں فوراً خرد ادا کرنا چاہیں تقسیم کا مسئلہ بعد میں ہے وراست آخر میں تقسیم ہوگی پہلے جو ہے میت کا کفن دفن تدفین کا مسئلہ حل کیے جائیں گے اس کے مال میں سے پھر اس کے بعد اس کا خرد ہے فوراً ادا کیا جائے وسیعت سے پہلے بھی خرد ادا کیا جائے پھر وسیعت پھر آخری مسئلہ تقسیم کا ہے لیکن بعض جاہل لوگ تقسیم کے لئے بیٹھ جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں عوض بللہ ایسا نہیں ہونا چاہیں اسی طرح دیکھئے پانچ و اہم مسئلہ میت کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے اس کو بوسا دینا جائز ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتخال ہوا ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی کسی اپنے کام سے باہر گئے مدینہ کے جب آئے تو آپ نے پہلا کام جو کیا آئے اور آ کر کپڑا ہٹایا اور آپ نے آپ سعاصم کی پیشانی کو بوسا دیا اور آپ کی وہ الفاظ و کلمات جامع خدبہ جو ہیں مشہور ہیں اس میں یہ ذکر ہیں اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ میت کو کسی دوسرے علاقے یا شہر میں یا دوسری کنٹری میں دفن کرنا اچھی بات نہیں کوئی مجبوری ہے کوئی اہم کام ہم سمجھ سکتے ہیں مسئلہت میں اشارہ نہیں کروں گا لیکن بغیر کسی مسئلہت کے بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی عذر کے جو ہے کسی دوسرے شہر منتقل کرنا یا دوسری کنٹری کو منتقل کر کے وہاں دفن کرنا اچھی بات نہیں اس لئے پہلی وضاحت ابن مندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کو اسی شہر میں دفن کرنا مستحب ہے افضل جہاں مرا ہیں وہیں دفن کریں جہاں وفات پایا ہیں وہیں پر اس لئے کہ اللہ کے نبی سعاصم کے دور میں اسی پر عمل تھا اسی پر عمل تھا صحابہ کو دوسرے شہر میں مدینہ مرتے تو مکہ مکہ مرتے مدینہ میں اس طرح رواج نہیں تھا عمل نہیں تھا اس پر صحابہ کو اور اکثر اہل علم کی یہی رائے دوسری بات ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میت کو ایک جگہ سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے میں اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نبی سعاصم نے حکم دیا جسے میں نے ابھی حدیث پڑی اسریو بالجنازہ میت کی تجہیز تکفین تدفین کے سلسلے میں اللہ کے نبی سعاصم کہا جلدی کرو جلدی کرنا اب منتقل کریں گے آپ ایک کنٹری دوسری کنٹری سے کتنا وقت لگے گا ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی وقت لگتا ہے اگر دور ہو علاقہ لگتا ہے تو اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہیں لہذا حدیث کی مخالفت سے بچنے کے لئے زیادہ بہتر افضل یہی ہے کہ جہاں انسان مرتا ہے وہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے یہ سنت ہے اور خود اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ اللہ مغفرت فرمائے ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے آپ کی وفات پر جواب آپ نے یہ وسیعت کی تھی کہ فوراں میری تدفین کر دی جائے تجہیز تخفین کا کام تدفین کا کام فوراں ہو تو آپ نے کہا اللہ رحم فرمائے اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ پر کہ زندہ رہ کر بھی انہوں نے اللہ کے نبی سعاصم کی سنتوں کو زندہ کیا مرتے وقت بھی آپ نے اللہ کے نبی سعاصم کی سنت کو زندہ کر کے گئے اللہ ورنہ آج بڑے بڑے کتنے ایسے علماء بھی اس میں شامل ہیں ڈاکٹر بھی ہیں فلاں انجنئر بھی ہیں فلاں دیندار بھی ہیں تو اس کی خلاف اردی کرتے ہیں ایسا نہیں بغیر کسی عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہے کوئی عذر ہو کوئی پوش مارٹم کا مسئلہ ہے تحقیق کا مسئلہ ہے جسے کچھ آدار ہوتے ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں اس کے تحقیق اگر تاخیر ہوتی ہے کوئی ہر اچھ کی بات نہیں لیکن بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے اس طرح تاخیر کرنا اچھے بات نہیں ہے اس کا خیال لکھنا چاہے اللہ تعفیق اتا فرمائے ساتھویں بات دیکھیں میت کی رشتداروں کو چاہیے سبر کریں یہ اللہ کی تقدیر ہیں ہر ایک کو جانا ہے ہر ایک آئے ہیں ہر ایک کو جانا ہے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے اللہ کی بندی ہے یاد رکھیں کوئی بھی ہمارے والد والدہ بھائی بہین بیوی شوہر فلاں جو بھی رشتے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کی بندی ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بلائے اللہ کی اختیار سے ہم آئے تھے اللہ کی اختیار سے ہمیں جانا اس پر تقدیر پر بھروسہ رکھیں اس میں ہمارا دخل نہیں کسی اور کا بھی نہیں اگر کوئی کسی کو مارتا بھی ہے وہ بھی تقدیر میں اس کی تھی افسوس اس بات پہ نہیں کہ اس نے مارا اس سے دشمنی ہمارا ہی کیوں گیا اس طرح کی جو عجیب غریب باتیں کرتے ہیں میں بوز بللہ یہ تقدیر کا ہے کھلن کھلہ انکار کھلن کھلہ انکار ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے کہا تمہیں ضرور آزمایا جائے گا پانچ چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا وہاں اللہ نے کہا والانفس جانوں میں کمی کر کے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا خریبی رشتہ دار وفات پا جائیں گے کتنے ایسے یتیم غریب ہیں جن کا کوئی نہیں دنیا میں وہ کیسے زندگی گدار رہے ہیں کتنا بھروسہ ان کو اللہ پر ہم میں سے کتنے یتیم ہوں گے بچپن میں اللہ کے نبی سعاصم خود یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات آپ نے دی کیا سبر کا مداہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی ایک حرف شکایت نہیں ایک حرف شکایت اتنا مقام آپ کا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کچھ اعتراض کرتے ہیں ہمارا کچھ بھی مقام نہیں اتنا اللہ کے پاس جی توازو ہونا چاہیے توازو ہونا چاہیے ہمارا کتنا مقام ہیں معلوم ہیں کتنے نام فرمانی اللہ کی کرتے ہیں پھر اعتراض بھی کریں اللہ پر معوض باللہ یہ بہت بڑی نادانی بہت بڑی نادانی اللہ کے نبی صاحب دیکھیں مقام اتنا ملا کچھ ملتا ہے ہم کسی کے خریب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں کبھی کہ ایسا کر دی آپ نے میں اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی حرف شکایت نہیں لائی کتنی خربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی گناہ نہیں کیا آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی جان بوچھ کر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو روایت شیخ نے ذکر کی انما صبر اندہ صدمت الاولا پہلے مرتبہ جب مسئیبت آئے صبر کرتا ہے انسان اس کو عجر و ثواب ملتا ہے وہ واقعہ اس خاتون کا جو رو رہی تھی خبر کے پاس صحیح بخاری کے دیوہ اللہ کے نبی نے وسیعت کی اس نے کہا آپ پر یہ مسئیبت آتی تو آپ کو معلوم ہوتا بعد میں بتایا کہ اللہ کی رسول تھے جس کو تم نے کہا اللہ کے نبی سعاصم تھے تو اس میں بعد میں جب آئی تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو پہلی مرتبہ جب مسئیبت آئے پریشانی تب صبر کرو دعا کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور میت کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ میت پر جو زیادہ زیادہ جسے شیخ نے کہا غم منانا ہے تین دن کی اجازت تین دن اللہ ہے کہ کسی بیوی کا انتخال ہو جائے چار مہنے دس دن جو ہے وہ سوق منا سکتی ہیں اس کو اجازت کچھ اور مسائل ہیں انشاءاللہ آزان کے بعد میں اشارہ کرتے ہوئے پریکٹیکل جو ہمارا اصل جو آخری موضوع ہیں اس کی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ رحمان الرحیم محترم حاضرین بات چل رہی تھی جو انسان جو ہے بالکل موت کے قریب ہوں یا جس کا انتخال ہو جائے تو اس سے مطالق جو ہے چند مسائل کے تعلق سے تقریباً آٹھ باتیں میں نے بتائی تھی اور دیکھیں ایک مسئلہ میت کا انتخال ہو جائے اور خاصوں سے بیوی کے لئے کہا گیا کہ وہ سوک منائیں جی اس سلسلے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زیب و زینت عام طور سے انسان عورت جو ہے اختیار کرتی ہیں اس کو چھوڑ دیں خوشبو و غیرہ کا استعمال نہ کریں زیورات پہنتی ہیں عام دنوں میں اس کو نہ پہنیں رنگین کپڑے نہ پہنیں اور سرما و غیرہ استعمال نہیں کرنا چاہئے جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موت کی اطلع دینا جائے جو بھی خریبی رشتہ دار ہے اطلع دینا لیکن اس طرح نہ ہو جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا بازاروں میں جا کر چیخنا چلانا مناروں پر جو ہے جا کے اعلان کرنا جیسا کہ آج کر لوگ جو ہے اخباروں میں مجلوں میں فلاں فلاں جگہ دال دیتے ہیں ضرورت نہیں آج اللہ نے سہولت بھی دی ہیں وارس اپ و غیرہ بھی ہیں میسیج عام میسیج بھی ہیں وارس اپ کے ذریعے بھی ہیں خریبی رشتہ داروں کو اطلع دینے میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن جاہلیت کی رسم و رواج کی طرح کرنا یہ غلط یہ نوبی بات دسمی بات یہ ہے کہ میت کی اطلع دینے والے کو چاہیے کہ لوگوں کو میت کیلئے مغفرت طلب کرنے کی بھی تلقین کرنا چاہیے مغفرت کی تلقین بھی کرنی چاہیے جیسے بخاری مسلم میں اس کی طرح اشارہ میں ملتا ہے اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے چار کام ہیں جس کی طرف بار بار میں نے اشارہ بھی کیا ہے شیخ میں بھی اشارہ کیا چار کام ہیں میں نے کچھ کام ہیں جس سے منع کیا گیا پہلی بات نوہا کرنا چیخنا چھلانا دوسری بات چہرہ پیٹنا گرے بان کو پھاننا یہ منع کیا گیا ہے بال منوانا یہ بھی منع ہے بالوں کو پراغندہ کرنا یہ بھی منع ہے اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ صرف اس حالت میں جو ہے اپنی داڑی کو چھوڑ دیتے ہیں عام دنوں میں نہیں چھوڑتے داڑی حالانکہ ہر حالت میں داڑی کا چھوڑنا ضروری ہے اور اس کا کاٹنا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے حالانکہ نبی صاحب نے حکم دیا ہے وجوب پر محمول کی علماء نے اوف اللہا ارخ اللہا کے الفاظ آئیں داڑی چھوڑو اس کی حالت پر لیکن اس حالت میں جو ہے داڑی کو چھوڑتے ہیں کہ کوئی عجر و ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ ہمیشہ چھوڑنا لازم ہے ضروری ہے اور اسی طرح میت کے رشتداروں کو یا پڑوسیوں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر بھیجیں جسے تازیت کے مسائل میں آپ نے سنا ہے اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا کچھ کام ہیں غسل دینا ہے کفن پہنانا ہے جنادے کی نماز پڑھنا ہے اور دفن کرنا ہے یہ میت کی رشتدار اور دیگر لوگوں پر جو ہے یہ چار حق بنتے ہیں اس میں سے جو پہلا مسئلہ ہے غسل کا اس کے تعلق سے انشاءاللہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے پریکٹیکل جو عمل ہے مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا اگر جیسے ہم نے اعلان کیا تھا معذرت کے ساتھ ساڑھے آٹھ بجے جماعت کا ہم نے اعلان کیا تھا اگر پانچ دس منٹ آگے ہوتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں کچھ اہم باتیں ہوں گے تو میں ذکر کروں گا اگر یہ کچھ پانچ دس منٹ لگتے ہیں تو آپ مجھے معذور سمجھے اجازت آپ دیں گے انشاءاللہ امید ہیں تو انشاءاللہ ابھی عملی جو طریقہ ہیں سنت کے مطابق کس طرح جو ہیں غسل دینا چاہیے مید کو اور کفن کس طرح دینا چاہیے اس کی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت میں ابھی آپ کے سانوے